اسلام علیکم ویلکم ڈیش آس کی چینل اور آج کی ریسپی ہے پالک پنی جو ہم نے انڈین اسٹائل میں بنائی ہے اور بہت ہی آسان طریقی سے پالک پنی ہم نے کیسے بنائی ہے چلے ہم آپ کے بتاعتے ہیں اس کے لیے چیز لیے پالک ہے پالک ہم نے بارک کارکی خوب اچھی طرح کی دھول دھولیا ہے اور ہم اس کو کیار کریں گے صرف ہم اس کو بوائل کریں گے اچھا یہاں پر ایک چیز اور آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ انڈین ریسپیز پسند کرتے ہیں اور انڈیا جیسے خوبصورت جگہ گھومنا چاہتے ہیں تو شریف ہیتر ویلوگر کے نام سے ایک چینل ہے جس کا لنکھ جہاں ڈسکرپٹن بوکس میں دے دیں گے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بہت پیارا ویلوگ گناتے ہیں اور انڈیا کی بہت ہی مزیدار مزیدار سے اسٹریٹ فوٹ اپنے ویلوگ میں دکھاتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں اچھا چلیں یہ پالک ہو گئی ہے بوائل اور ہم کیا کریں گے پالک کو صرف ہم کیا کریں گے پیسیں گے جس طریقے سے بھی ہم ایزی لگتا ہے گرائنڈر کریں گے سلوٹے پر جیسے بھی اچھا سیکنڈ سٹیپ ہے ہم نے آئل لیا ہے پین کے اندر ہاپ کا پوائل ہے اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں یہ پیاز ٹھیک ہے دو پیاز ہیں یہ ہمارے پا یہ ٹماٹر ہے یہ ساری چیزیں ہم نے پین میں ڈال دی ہیں اور ہم اس کو تھوڑے دیر پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا کریں گے تو یہ سافٹر ٹینڈر سے ہو جائیں گے نا تو بس اتنا ہم نے اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی بنا لیں گے پیوری گرینڈر میں جیسے بھی آپ کو ایزی رکھتا ہے آپ اس طریقے سے پیوری بنایا ہے اچھا تھاڑ سٹیپ ہے یہ کوٹچ چیز اور یہ ہم نے گھر میں بنایا ہے جیسے پانیر ورچس کا لنک ہم آئی کارٹ پر دے رہے ہیں لنک اس کا رسٹرپشن باکس میں بھی دے دیں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ گھر میں کوٹچ چیز یا پانیر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی صاف بنے ہیں یہ گھر میں بنے ہوئے پانیر ہیں بہت ہی صاف بنے ٹھیک ہے تو یہ پانیر ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پانیر کو ہم کر لیں گے فرائی آئل کے اندر ٹھیک ہے آئل کے اندر ہم نے پانیر کو فرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں پانیر ہو چکے ہیں فرائی اب ہم نیکس سٹیپ کے طرف چلتے ہیں ہم نے کہا کہا ہے اس کے حساب سے اچھا ریک چلی پودر ہے اور ریک چلی فریکس ہے ٹھیک ہے ہاف اپ ٹیبل سپون ہے دھنیا پودر ون ٹیبل سپون ہے ہلتی ڈال لیں ہم ہاف ٹیبل سپون اور پیپرک کا پودر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون اچھے سارے مسالے آپ اپنے حساب سے ڈالیں کیونکہ کچھ لوگ کا مسالے کا الگ ہوتا ہے وہ زیادہ کھاتے کم کھاتے ہیں اچھا یہ ٹیماتو پیوری اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں سارے چیزوں کو ہم اچھی طریق سے بھونیں گے جب یہ بھون جائے گا ملک پیک کریم ہے ٹھو ٹیبل سپون کے قریب وہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور ہاف کپ ہم ڈال لیں دہی ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اس کو ہم تھوڑی دیر پکنے دیں گے جب یہ پک جائے گا اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے پالک اور پالک کو ہم تھوڑی دیر پکنے دیں گے اچھا اگر آپ کو ہماری ریسی پیس اچھی لوگ کینے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اچھا اب ہم نے اس کے اندر ڈال کر دیا ہے پانیر ٹھیک ہے پانیر ڈال کے ہم اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے اور یہ مزید آس پالک پانیر جو ہے وہ بہت ہی جلدی تیار ہوتے آئے گا اچھا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگ کو وقت مل سکے امید ہے کہ آپ لوگ کو ریسی بھی پسند آئے ہوگی چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ